رحمان الرحیم دنیا برسے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حاکم ازبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل قہل جس روزانہ شب آٹھ بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج کی نشست میں بہت سارے آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی معزز مہمان مفتی عبد شاہ صاحب سینئر مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامعہ رشید کراچی کے حلال فوڈ کے حوالے سے بڑی گہری ماہرانہ تحقیقانہ رائے رکھتے ہیں اور ہم ان سے آپ کے بہت سارے سوالات آج شیئر کرنے والے ہیں انشاءاللہ سوال پوچھنے کے سیمپل سا طریقہ ہے کہ اب روزانہ فالو کرتے ہیں آج بھی آپ نے وہی کرنا ہے کہ آپ فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں آپ نے جی ٹی آر میڈیا ہوس لکھ کر اس پیج کو سرچ کرنا ہے لائک کرنا ہے اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا آپ حصہ بنیں گے اور اس کے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اور یوں آپ کے ساتھ ہم تک پہنچے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ کی سوال ہم اس پرگرام کا حصہ بنائیں مفتی عابی شاہ صاحب سے آغاز کریں گے پرگرام کا سر پہلا سوال آج کی نشیس کا جواب کی طرف ہے وہ ہے بشیر احمد صاحب کا ملائشیہ سے کہتے ہیں اگر خربانی کرنے والا شخص آخری دس دنوں میں بال یا ناخن کاٹ لے تو اسے گناہ ہوگا یا خیر ہے کوئی بات نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زلحجہ کے پہلے دس دنوں میں جو حکم ہے کہ قربانی کرنے والا شخص وہ ناخن اور بال نہ کاٹے تو یہ ایک مستحب حکم ہے اور یہ چونکہ حج کے ایام ہیں اور حج کے دنوں میں حاجی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ حکم بھجوبی ہے یعنی وہ اگر بال ناخن وغیرہ کاٹیں تو ان پر تو دم آ جاتا ہے البتہ دوسرے لوگ جو حج میں نہ ہوں تو ان کے لیے محض حاجیوں کی مشابہت میں ایسا کرنا مستحب ہے اور یہ بھی صرف اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہے تو دوسرے لوگ جو قربانی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ایسا کرنا مستحب بھی نہیں ہے اور جن کے لیے مستحب ہے تو وہ اگر اس کی مخالفت کر لیں تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ اگر چالیس دن سے زیادہ ہو گئے وہ بال وغیرہ کاٹے ہوئے کو تو ایسی صورت میں بال کاٹنا واجب ہے ضروری ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ سر اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے آمیر انصاری صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں تو کیا اس کی قربانی درست ہے یہ سوال آمیر انصاری صاحب کا نہیں ہے بلکہ ہدایت اللہ صاحب کا ہے کشمیر سے جی دانتوں کا مقصد چارے کو کھانا ہوتا ہے تو اگر دانت اس حد تک گس گئے ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں کہ اب وہ جانور چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی تو جائز نہیں ہے البتہ اگر کچھ دانت ٹوٹے ہیں کچھ باقی ہیں اور ان باقی دانتوں سے وہ چارہ کھا سکتا ہے یا گس گئے ہیں اور اتنے نہیں گسے ہیں کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے چاہیز ہے بہت شکریہ سر اور عامر انساری صاحب کا اب آرہا ہے سوال حج کی قربانی صاحب نساب کی قربانی سے الگ ہے بڑا امپورڈن سوال ہے سریعہ یہ بتائیں نظر جی بالکل حج کی قربانی وہ صاحب نساب کی قربانی سے الگ ہے صاحب نساب کی قربانی یا یوں کہلے کہ مالداری کی قربانی تو خاص نساب کا مالک ہونے کی صورت میں واجب ہوتی ہے جہاں تک حج کی قربانی کا تعلق ہے تو یہ اس حجی پر واجب ہوتی ہے جو ایک ہی سفر حج میں عمرہ اور حج دونوں کرتا ہے چاہے درمیان میں وہ حلال ہوتا ہے جس کو تمتو کہتے ہیں یا درمیان میں وہ حلال نہیں ہوتا جس کو قران کہتے ہیں لیکن جو حج اور عمرہ دونوں کرے تو اس پر بطور شکرانے کے کہ اس نعمت کا وہ شکر ادا کرے کہ ایک ہی سفر میں اللہ نے اس کو حج اور عمرہ کی توفیق دی تو دمِ شکر کے طور پر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے جو حجی صرف حج کرتا ہے جس کو حج افراد کہتے ہیں اس پر حج کی قربانی نہیں ہوتی جزاکنے سے بہت شکریہ امین اللہ کاکڑ صاحب پوچھتے ہیں مسافر کی قربانی کا کیا حکم ہے کیا اس کے جگہ اس کے بھائی وغیرہ کو قربانی کرنی چاہیے جی مسافر پر قربانی شرعن واجب تو نہیں ہے لہذا نہ خود اس کے لیے کرنا ضروری ہے نہ اس کی طرف سے اس کے بھائی وغیرہ کسی اور رشتدار کو کرنا ضروری ہے البتہ اگر اللہ تعالی نے وسط دی ہو اور کوئی آدمی ان کی اجازت سے ان کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے بہتر ہے بہتر ہے جی بہت بہت شکریہ ارمان علی صاحب پوچھتے ہیں جی اگر اونٹ کی عمر پانچ سال سے کم ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے جی نہیں اونٹ کی کم سے کم عمر جو قربانی ہونے کے لیے شرط ہے وہ پانچ سال ہے تو اگر اونٹ کی عمر پانچ سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی نہیں ہوگی جی بہت بہت شکریہ اور اگلہ سوال بھی آپ کی طرف آئے گا مطیور رحمان صاحب کا سعودی عرب سے قربانی کے تینوں دن قربانی کا ثواب ایک ہی ہے یا پھر کم زیادہ ہوتا رہتا ہے جی قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ اور بارہ زلحجہ اور ان میں ثواب کے لحاظ سے بھی یہی ترتیب ہے کہ دس زلحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے اور اس کے بعد گیارہ کو اور اس کے بعد بارہ کو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا قربانی شروع کرنے سے لے کے آخر سال تک وہ یہی رہا کہ آپ نے دس کو قربانی کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں ان میں جو پہلا دن ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے جن کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ثواب میں یہ ترتیب ہے کہ دس کو زیادہ افضل ہے اس کے بعد گیارہ کو اور اس کے بعد بارہ کو سیئی بابر شکریم صاحب یہ بتائیے گا کہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے لوگ تقسیم کرتے ہیں مقربہ میں تو غربہ میں بس وقت غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں جی قربانی کا گوشت کیونکہ گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ کریں یا گفٹ کریں دونوں صورتیں جائز دونوں صورتیں جائز ہیں بہت بشکریہ اور ارشاد صاحب کا سوال ہے خال کا کیا کرنا چاہیے سر قربانی کی خال جی قربانی کی خال کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے یعنی کہ قربانی کی خال اگر قربانی کرنے والا خود استعمال کرنا چاہتا ہے اس سے کوئی مشکیزہ یا کوئی چیز بنا کے استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہے اور اگر وہ کسی دوست کو ہبا کرتا ہے گفٹ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے صدقہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے صدقہ کرنے میں بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غریب ہی کو صدقہ کیا جائے مالدار کو بھی نفلی صدقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے اور لیکن اگر کوئی قربانی کی کھال کو بیج دیتا ہو اور رقم حاصل کر لے تو اس رقم کا صدقہ کرنا پھر ضروری ہے اس کو خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے پدوشکری رحمانہ فاران صاحب پوچھتی ہے ٹرسٹ وغیرہ میں پیسے دے دیے جائیں کہ ہماری طرف سے واجب قربانی ادا کر دیں آپ تو اعتماد کر لیا جائے تو ہو جائے گی قربانی سر اس معامل میں تھوڑی سی رہنمائی بھی کیجئے گے کیونکہ لوگ بلکل بس وقت بہت ہی اندھر اعتماد کر لیتے ہیں بلکل بے فکر ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ وہ جو ٹرسٹ میں اپنی قربانی کے لیے رقم دے رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کن کن شرائط کو دیکھنے کے بعد ان پر اعتماد کریں اور ٹرسٹ کو کیا کرنا چاہیے کیسے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے جی اجتماعی قربانی کا اس وقت ایک بہت ہی عام رواج بڑھ چکا ہے اور مختلف ادارے اس میدان میں وہ خدمات سرانجام دے رہے ہیں لیکن اس حوالے سے کچھ کوتائیاں بھی ہیں جو ہو رہی ہیں اور ان کوتائیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محض نفع خوری کے لیے بہت سارے لوگوں نے اجتماعی قربانی کے نظم بنا لی ہیں کہ وہ بلکل کمزور مریل کسن کے جانور سستے میں خرید لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے پیسے لے کر اپنے پیسے بچانے ان کا مقصد ہوتا ہے تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قربانی کرنے والے عرفاں وکیل ہوتے ہیں ٹرسٹ جو ادارے والے ہوتے ہیں یہ وکیل ہوتے ہیں اور وکیل کے لیے ایسی نفع خوری جائز نہیں ہے جہاں تک وہ اس کی خدمت ہے تو وہ اپنی خدمت کی اجرت لے سکتا ہے لیکن اس کے لیے پہلے سے لوگوں کو بتا دینا بالکل واضح طور پر یہ ضروری ہے دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اجرت اجرتیں مثل ہونی چاہیے یعنی اس جیسی خدمت کی جو اجرت بنتی ہے اتنی وہ لیں تیسری جو خرابی اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کی قربانی ایک حصے میں رکھ دی جاتی ہے اور بعد میں اس سے اجازت لیے بغیر اس کو بتائے بغیر اس کو دوسری جانور میں منتقل کر دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی شرعان جائز نہیں ہے تو یہ ان باریکیوں کی رعایت جہاں پہ رکھی جاتی ہو جس کی علامت ایک یہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کا اجتماعی نظم ہو وہاں انتظامیہ میں کچھ علامہ بھی ہوں جو ان باریکیوں کو سمجھتے ہوں شریع مسائل کو سمجھتے ہوں تو انہی کو ترجیح دینی چاہیے اور وہیں پہ یہ قربانی کرانی چاہیے ہر جگہ اپنی قربانی کا حصہ رکھ کر اپنی قربانی کو ضائع کرنے سے یعنی ایک طرح سے اس کو ضائع کرنا ہے یا اس کو خطرے میں ڈالنا ہے یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ لوگ معلومات رکھتے ہیں یہاں پہ ان باریکیوں کے خیال لکھا جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ اجتماعی قربانی میں بھی بعض اوقات نائنصافی اس طرح سے ہوتی ہے کہ کسی کو زیادہ میں حصہ دے دیا کسی کو کم میں حصہ دے دیا تو اجتماعی قربانی میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو کم میں کسی کو زیادہ میں دی جائے بلکل برابر قیمت میں سب کو حصہ دینا ضروری ہے جی بہت بشکریہ جزاکم اللہ میں ویلکم کرتا ہوں ہمیں سن رہے ہیں جامعہ اسلامی امدادیہ کے نائب شیخ الحدیث نائب محتمم پفتی محمد زاہد صاحب بہت بشکریہ جی بڑا آنر خاص ہو رہے ہیں میرے لئے جنید صدیقی صاحب کا سوال ہے انڈیا سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جانور میں کسی ایسے شخص کا حصہ ہو جس کی آمدن حرام ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے تو کیا اس شخص کو اپنے ساتھ جانور میں شریک کرنے سے ہماری قربانی پر فرق پڑے گا یہ ایک مسلمان معاشرے میں اگر ایک مسلمان شخص قربانی میں حصہ لے رہا ہے تو اس سے تحقیق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے یا حلال ہے احتمال کیا جا سکتا ہے البتہ یہ عام آلات کا حکم ہے اگر کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر یا غالب گمان سے یہ معلوم ہو کہ اس کی ساری آمدن یا اکثر آمدن حرام ہے تو اس کو پھر اپنے ساتھ قربانی میں شریک کرنا درست نہیں ہے ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ دوسرے جو اس کے شرکا ہوں گے ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی نہیں ہوگی جی بہت بشکریہ اور اگلی سوال ہے عمران صاحب کا دبائی سے ایک آدمی مشکل سے صاحب بنی صاحب ہے بڑا بلکل لکیر پہ کھڑا ہے صاحب بنی صاحب ہونے کی جو ہے نا لکیر ہوتی ہے نا اس پہ قربانی کرتا ہے تو غریب اور مستحق زکاة ہو جائے گا لکیر سے بلکل پیچھے آ جائے گا جی کیا کرنا چاہیے اس کو ترس کریں یا جی مالداری اور غریبی کی جو حد شریعت نے مقرر کی ہے جی اس کا دارومدار تو اسی پر ہے کہ جو آدمی نساب کا مالک ہے تو وہ مالدار ہے اور جو نساب کا مالک نہیں ہے تو وہ غریب ہے تو اگر کوئی شخص نساب کا مالک ہے جو آج چالیس ہزار لگ بگ رقم بنتی ہے تو اصولی طور پر اس پر فقاہ کرام کی عبارات کی روشنی میں قربانی واجب ہے البتہ اگر اس کو غیر معمولی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کا یہ ہیلا اور اس کی یہ تدبیر وہ کر سکتا ہے کہ اس نے جس مقصد کے لیے یہ رقم اپنے پاس رکھی بھی ہے وہ قربانی کے دنوں سے پہلے پہلے اپنی ضرورت کی اشیاء سرف وغیرہ خرید کر وہ رقم سرف کر لے یا اس کو نساب سے کم مقدار میں لے آئے تو اس طریقے سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی بہرحال اگر کسی کو اس طرح سے بھی گنجائش وہ نہیں ملتی سہولت نہیں ملتی تو بعض علماء کرام نے ایسی صورت میں سونے کے نساب کے اعتبار کی بھی گنجائش دی ہے اور اجازت دی ہے جی جزاکو بلہ بہت شکریہ کامران محمدی صاحب فرانس سے پوچھ رہے ہیں اور مسلسل پوچھ رہے ہیں جی میں انہوں کا سوال پوچھی لیتا ہوں کہتے ہیں کھانا کھانے کے وقت آزان شروع ہو جائے تو کیا کھانا کھانا چاہیے یا پھر آزان ختم ہونے تک انتظار کرنا چاہیے یعنی آزان کا جواب دینا چاہیے کھانا چھوڑتا ہے یہی مطلب ہے جی آزان کا جواب دینا جن مواقع پر آزان کا جواب نہ دینے کی گنجائش ہے یعنی کہ مستحب بھی نہیں ہے تو ہونی میں سے ایک کھانا بھی ہے تو اگر پہلے سے لوگ کھانے میں مشغول ہوں تو وہ اگر کھانا کھاتے ہوئے سہولت کے ساتھ ان کے لئے جواب دینا ممکن ہے تو وہ جواب دے دیں ورنہ ان کے لئے سلام کھانے کا جواب آزان کا جواب بعد میں دے دینا بھی جائز ہے جائز ہے جی بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اور یہ سوال سحیل صدیقی صاحب کا ہے انڈیا سے اور سوال تو کے حساس ہے طلاق کے متعلق میں پوچھ لیتا ہوں ایک شخص ہے شراب پی رکھی ہے اس نے جی اور وہ اپنی بیوی کو اس نشے کی حالت میں کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تین بار کہے طلاق یعنی تین بار اس نے کہہ دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی دیکھیں جی ایک تو نشے کی حالت کی طلاق کا حکم ہے تو اس کے بارے میں تو یہ اصول تیشدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام طور پر نشہ کر لیتا ہے اور اس حالت میں وہ طلاق دیتا ہے تو زجرن اس کی طلاق واقع کر دی جائے گی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے طلاق 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 کا لفظ کہا ہے تو صرف طلاق 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 کا لفظ اگر کوئی آدمی انشائے طلاق کی نیت سے کہتا ہے کہ کوئی اور اس کی نیت نہیں ہوتی تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس تفصیل کے ساتھ ان کی طلاق واقع ہو گئی ہے جی ٹھیک جزاکم اللہ بہت شکریہ موسیٰم صاحب حلال جانور میں وہ سات چیزیں جو حرام ہیں اس کی وضاحت میرے خیال ہے آپ نے اس پر مستقل کلپ بنایا ہے جی جی اس پر ایک مستقل کلپ ہے اعجاز خان صاحب کا جو سوال ہے اس پر ایک مستقل کلپ ہے مفتیابی شاہ صاحب کے یہ اور وہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جی ٹی آر میڈیا ہوس کے اسی فیس بک پیج پر وہ موجود ہے میں سوال شامل کرتا ہوں عثمان صاحب کا عثمان خان صاحب کا امریکہ سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ کچھ وے پروٹین حلال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وے اگر جانوروں سے ہو تو حرام ہے لیکن امریکہ میں دودھ سے بنی تقریباً ہر چیز میں وے ہوتا ہے اور جیم کے لیے وے پروٹین بھی ملتا ہے اور کچھ چیزوں پر تو لکھا وہ ہوتا ہے کہ وے فاو ملک لیکن اکثر صرف وے لکھا ہوا ہوتا ہے ملک کی وضاحت نہیں ہوتی تو یہ اصل میں وے کا حکم پوچھتے ہیں پہلے تو یہ وے بتائیں یہ کیا چیز ہے اور پھر اس کا حکم وے بنیادی طور پر ایک ڈیری پروڈکٹ ہے یعنی یہ دودھ سے حاصل ہونے والا پروڈکٹ ہے اور دودھ چونکہ حیوان کے ان اجزام ایسے ہیں جس کا حکم گوشت کے تابع ہوتا ہے یعنی جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے انہی کا دودھ کھانا اور استعمال کرنا حلال ہے جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا دودھ بھی حرام ہے لہٰذا حرام جانور کے دودھ سے نکالیا ہوا وے پاودر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور جن ممالک کی انہوں نے بات کی ہے چونکہ وہاں پر بڑے بڑے فام حرام جانور کے خنزیر کے موجود ہیں اور یہ بھی ایک عام وہاں کا طریقہ طریقہ ہے کہ کسی چیز کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا ہے تو اس بات کا غالب امکان ہوتا ہے بڑی حد تک اس کا امکان ہوتا ہے کہ کسی حرام جانور کے دودھ سے بھی حاصل کیا گیا ہو اور اس کا استعمال کیا گیا ہو تو اس لیے یہ مشتبے مصنوعات میں آئے گا اور خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے استعمال میں جب تک اس بات کا غالب گمان یا یقین نہ ہو کہ یہ حلال ذرائع سے حاصل شدہ وے ہے تو اس کو استعمال سے بچنا چاہیے بچنا چاہیے بہت بہت شکریہ میں احسن آوان صاحب کا سوال پوچھ لیتا ہوں یہ سوال ہو چکا ہے پہلے بھی لیکن چونکہ موقع ہے ایسا تو سب لوگ اس کو دوبارہ سے سن لیں گے قربانی کے جانور میں حقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے حقیقے کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کا ہے تو جس طرح قربانی کے جانور کے گوشت کا حکم ہے حقیقے کا بھی وہی حکم ہے تو قربانی کے جانور میں حقیقے کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے پودھ بشکریہ ابو یاسر خان صاحب کا سوال ہے حاجی صاحب قربانی سے پہلے توافع زیارت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی سر یہ جی توافظ زیارت کر سکتے ہیں پہلے کرنا کوئی بعض عبارات میں اس کو مقروح لکھا گیا ہے اس لئے عام آلات میں تو بعد میں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی پہلے بھی کر لے تو اس کا توافظ زیارت صحیح ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا جی بہت بہت شکریہ اور فرید اللہ صاحب سوابی سے پوچھتے ہیں جو صاحب نصاب ہے خود وہ صاحب نصاب ہے تو کیا اپنی اولاد سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے پیسے ہے اس کے پاس نہیں ہیں یا ہیں پھر بھی وہ مطالبہ کر رہا ہے کہتا جی مجھے پیسے تو میں نے قربانی کرنی ہے حالانکہ وہ قربانی تو اپنی طرف سے ہی کرے گا تو کیا اپنی طرف سے قربانی کے لیے اپنی اولاد سے پیسوں کا مطالبہ درست ہے اس کا سر جی عام آلات میں ایک شخص پر جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ خود اس کے مال میں واجب ہوتی ہے تو اس لیے والد پر بھی قربانی اس کے اپنے مال میں واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے ہی قربانی کرے البتہ جس طرح کا تعلق باپ اور اولاد کا ہوتا ہے کہ کبھی وہ ان سے پیسے لے لیتے ہیں اولاد والد سے لے لیتی ہے کبھی والد اولاد سے لے لیتی ہے تو اس طرح راضی رضا کے ساتھ خوشی کے ساتھ اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس طرح جبری طور پر یا کسی طرح کی ناپسندیدگی کے ساتھ بیٹوں سے رقم لینا یہ درست نہیں ہوگا درست نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مہیرہ شاہ یا کیا نام ہے کہتی ہیں جی کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں زیور کی وجہ سے صاحب نصاب نقد رقم نہیں ہے تو میں نے قربانی کی غرصے قربانی کرنے کے لیے رقم کا انتظام کرنے کے لیے میں نے کمیٹی ڈالی بی سی ڈالی اور وہ جیسے ہی نکلی تو میں نے اسے جانور خرید لیا قربانی کا تو کیا درست ہو جائے گی میری قربانی اس طرح جی بالکل درست ہو جائے گی اس میں تو کوئی وجہ نہیں ہے ایسی جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ اور یہ بتائیے کہ جانور کی جو عمر ہے قربانی کے لیے جب جانور ہم خریدتے ہیں تو اس کی عمر کا اعتبار کریں گے یا دانتوں کا اعتبار کریں گے لوگ دانت دیکھتے ہیں جانور کے جی اصل بنیاد عمر پر ہے اگر جانور کی عمر پوری ہو یقین غالب گمان معلوم ہے کہ اس کی عمر پوری ہے تو چاہے وہ دو دانتا نہ ہو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہو جائے گی ہمارا مسلک یہ ہے مسلک یہ ہے بہت بہت شکریہ آزر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر قربانی کے جانور میں ایک حصہ ایسے شخص کا ہو جس کی ذمہ داری جانور کی خریداری دیکھ بھال زبا کروانا اور حصے بنوانا ہو تو کیا وہ دوسرے شراکہ سے منافع کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا جی یہ دو صورتیں بالکل الگا لگ ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی شرکت میں قربانی کر رہا ہے شریک ہے وہ اور وہ اس طرح کی خدمت انجام دیتا ہے خریداری وغیرہ وہ کرتا ہے تو وہ تو وکیل ہوتا ہے دوسرے شرکا کی طرف سے وہ وکیل ہوتا ہے اور فقہہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ وکیل کے لیے کوئی چیز جس چیز کی خریداری کا آدمی وکیل ہو اس پر آدمی منافع حاصل نہیں کر سکتا ہے تو اگر یہ وکیل ہیں جیسے کہ ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے تو ان کے لیے اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ کم میں خرید کر اپنے شرکا پر ان کے حصے زیادہ میں فروخت کریں یہ صورت جائز نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی عرفی طور پر وہ یہی کام کرتا ہے جیسے کہ آج کل اجتماعی قربانی کا نظم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جانور خریدتے ہیں اور اس میں اپنی عجرت بھی رکھتے ہیں تو ان کے لیے اس کی گنجائش ہوگی لیکن وکیل کے لیے جو عام وکیل ہو جس کی عرفی حیثیت اس طرح کی نہ ہو اس کے لیے بتائے وغیر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ کم میں خرید کر زیادہ میں فروقت کریں بہت بہت شکریہ جزاکاللہم صاحب اور ناظر مدرم جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ آج سے الحمدللہ مناسے کے حج کا آغاز ہو چکا ہے حجاج اکرام مینہ کی طرف آج سفر انہوں نے کیا ہے وہاں وہ موجود ہیں دنیا کی سب سے بڑی مبارک خیمہ بستی آباد ہے آج اللہ تعالیٰ تمام آزمین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کا مبارک سفر کیا ہے اللہ نے ان کو بلایا ہے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو مقبول و منظور فرمائے کل یوم عرفہ ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ یہاں کس دن ہوگا پاکستان میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن کچھ سوال جو ہمارے رہتے ہیں ان کو ہم نمٹا لیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو آپ ہمارے سے جڑے رہیں بڑا اہم مسئلہ ہے یہ اور اس مسئلہ میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا وضاحت ہے تو وہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانیں گے تھوڑی سی دیر کے بعد ہم پہلے کچھ اور سوال لے لیتے ہیں حماد صاحب کا کراچی سے یا پتنی کہاں سے سوال ہے ایک شخص نے سستی کہہ رہا ہوں سستی جگہ سے گائے خریدی اور پھر تین حصے اپنے لیے رکھ کر باقی چار حصے اس طرح فروخت کر رہا ہے کہ اسے اس کی کل قیمت حاصل ہو جائے گی کیا یہ طریقہ درست ہے اور اس کی قربانی ہو جائے گی جی اگر کسی آدمی نے ایک جانور پہلے اکیلے خریدہ ہو اور بعد میں وہ اور لوگوں کو اس میں شریک کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اس نیت سے جانور خریدہ کہ وہ سارا وہ خود قربان کرے گا اور بعد میں وہ اس میں اور لوگوں کو شریک کرتا ہے تو اس کے بارے میں فقہ نے فرمایا ہے کہ یہ مکروح ہے یہ صورت مکروح ہے اگرچہ اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے ہی نیت یہ ہے کہ جانور میں پورا خرید لیتا ہوں بعد میں میں اور لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کروں گا تو اگر اس طرح کسی نے جانور خریدتے وقت ہی نیت کر لی تھی دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کرنے کی تو اس کے لیے دوسرے لوگوں کو شریک کرنا جائز ہے اور ان کے حصوں کی وہ کوئی بھی مناسب قیمت رکھ سکتا ہے حرج نہیں ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی ادا ہو جائے گی بہت بہت شکریہ انساری محترمہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں لیور کی تکلیف ہے جی ان کو اللہ ان کو شفا دے کہتی ہیں کہ اگر میں اپنی قربانی کے گوشت میں سے صرف گوشت کا ایک ٹکڑا کھالوں تو وہ گوشت قربانی کا گوشت کھانے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی وہ زیادہ کھانا تو ضرور نہیں کیونکہ تکلیف ہے نہیں خاصل ہاں بالکل زیادہ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے سنت کی ادایگی کے لیے معمولی مقدار کھالینا بھی کافی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اندرین صاحب کراٹی سے جو رشتدار دوسری عید کو قربانی کرتے ہیں دوسری عید مین کے دوسرے دن قربانی کرتے ہیں تو ان کے گھر جلدی گوشت بھیجوانا تاکہ وہ بھی گوشت سے اپنے دن کے کھانے کا آغاز کریں تو درست ہے سر بہت اچھی بات ہے اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے رشتداری اور محبت کا یہی تقاظہ ہے یہی تقاظہ ہے جی بہت بہت شکریہ مو صاحب اور اگلہ سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے حماد صاحب نے اگین گائے کا کچھ حصہ یعنی بڑے جانور کا کچھ حصہ زیادہ قیمت پر اور کچھ حصہ کم قیمت پر فروخت کیا جائے درست ہے جی اس پر بہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اجتماعی قربانی کا جو نظم ہو اس میں اس طرح کی بینصافی کرنا تو درست نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پہ سب لوگ یہ اس خیال سے آتے ہیں کہ جس قیمت پر مجھے حصہ دیا جا رہا ہے سب کو حصہ دیا جا رہا ہے اسی پر مجھ کو دیا جا رہا ہے البتہ اگر کوئی انفرادی معاملہ ہو کسی کا انفرادی اپنا جانور ہے اور وہ اس میں کسی کو کم قیمت پر شریک کرتا ہے کسی کو زیادہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے جائز ہے بہت بہت شکریہ نابی رحمان صاحب پوچھتی ہیں قربانی اور زکاة کے نساب میں فرق کیا ہے قربانی اور زکاة کے نساب میں صرف ایک بات میں فرق ہے دو باتوں میں فرق ہے ایک تو اس بات میں کہ زکاة کے نساب میں صرف چار اموال شمار ہوتے ہیں سونا چاندی نقدی اور مال تجارت یعنی وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا اور ضرورت سے زائد سامان اس میں شمار نہیں ہوتا جبکہ قربانی کے نساب میں ایسا سامان بھی شمار ہوتا ہے جو سال بر استعمال نہیں ہوتا اور ضرورت سے زائد ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ زکاة کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری ہے اور قربانی کے نساب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے قربانی کے جو تین دن ہیں دس گیارہ بارہ زلحج ان تاریخوں میں اگر کسی کے پاس اتنی مالیت آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی واجب ہو جاتی ہے بہت شکریہ یہ انڈیا سے ایک اور سوال ہے یہ احرام یہ ابھی حج کے متعلق ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں احرام کی حالت میں ٹیشو پیپر سے پردہ کرنا موہ پر رکھ کے ایسے تو وہ اس حکم میں تو نہیں آئے گا کہ وہ کپڑا لگ رہا ہے موہ کو وہ جائز ہوگا جی اس طرح کی صورتحال اگر ہو تو بہت زیادہ یعنی چہرے کے اکثر حصے کو ڈامپ لینا یہ مناسب نہیں ہے اس حالت میں اس کو خاص طور پر ٹیشو اگر خوشبودار ہے تو اس کا استعمال درست نہیں ہے درست نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اور اگلہ سوال ہم سے پوچھا ہے میسیس محبوب صاحبہ نواب شاہ سے ایک خاتون کے پاس دو تولے سونا ہے لیکن بیس ہزار کی وہ مکروز بھی ہے کیسے پر قربانی ہے دو تولے سونے کی جو آج کل قیمت بنتی ہے اگر اس قیمت میں سے بیس ہزار روپے نکال کر بقیہ مالیت وہ تقریباً چالیس ہزار کے لگ بگ رہ جاتی ہے تو اس صورت میں ان پر قربانی اصولی طور پر واجب بنتی ہے بہرحال اگر ان کو حرج ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ یہ پہلے تو اس سونے کو اپنی ملکیت سے نکال کے ضرورت کی چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ خرید لیں اور اگر وہ بھی ان کے لیے ممکن نہ ہو اور غیر معمولی حرج ہو تو اس صورت میں بعض علماء کے قول کے مطابق یہ سونے کے نساب کا حساب کر سکتی ہے کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے حافظ سلیمان صاحب حاملہ جانور کی قربانی کا کیا ہوگا حاملہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے البتہ اگر وہ حمل اس طرح ہو کہ وہ اس پر کافی مہینے گزر چکے ہو اور قریب الولادہ ہو تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا مکروح ہے اس لیے کہ اس میں اس کا وہ بچہ ضائع ہونے کا اندرش ہے بہت شکریہ اگن حافظ سلیمان صاحب بے نمازی کو قربانی کرنی چاہیے اور جائے سے اس کی قربانی کوئی ایک اچھا کام دو کر لو جی بالکل نماز اپنی جگہ ایک فرض ہے اور قربانی اپنی جگہ ایک واجب ہے تو اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑتا تو اس کو یہ کہنا کہ اس کو قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے یہ بالکل الٹی منطق ہے درست نہیں ہے ہر نیک عمل کی کوشش کرنی چاہیے قربانی بھی نیک عمل ہے اس کو بھی انجام دینا چاہیے اور نماز بھی پڑھتے رہنا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے بہت شکریہ کوشش نہیں بلکہ فرض ہے یہ مولی صاحب یہ کرنا ہے آپ نے موتیور رحمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں قربانی کے بڑے جانور میں ساتھ سے کم حصے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں سر اگر کیے جا سکتے ہیں تو کتنے تک کیے جا سکتے ہیں جی ساتھ آخری حد ہے ساتھ سے کم حصے بھی کیے جا سکتے ہیں اگر دو حصے کیے جائیں تین حصے کیے جائیں چار حصے کیے جائیں پانچ حصے کیے جائیں تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں عوام میں مشہور ہے کہ صرف تاق حصے کر سکتے ہیں جفت حصے نہیں کر سکتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے تاق بھی کر سکتے ہیں جفت بھی کر سکتے ہیں آخری حد ساتھ حصوں کی ہے بہت بشکریہ عبدالغنی گلال صاحب یہ کیا ہے پتنے بلغنی صاحب کراچی سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے بلکل وہ جو وہاں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے وہ دم شکر ہے واجب قربانی وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پاکستان مگر کرنا چاہے ہیں تو کرنی ہے بارال واجب قربانی نہیں ادا ہوگی زاہد خان صاحب بڑے جانور کی قربانی مساہ سے کم وہ افراشری ہو سکتے ہیں موسیقی صاحب نے ابھی بھی جواب دے دی ہے کہ جی ہاں ہو سکتے ہیں سر یوم عرفہ پہ آ جاتے ہیں روزہ یوم عرفہ کا کچھ لوگ کہتے ہیں یوم عرفہ ہے جس دن وقوف عرفہ ہے تو اب وقوف عرفہ تو کل ہے جبکہ پاکستان میں چاند کی تاریخ حساب سے نو پرسو بنے گی اب لوگ کہتے ہیں کہ جب وقوف عرفہ کل ہے تو پرسو روزہ کا کیا مطلب ہے کل روزہ رکھنا چاہیے یہاں جب آٹھ ہو یہ کیا ہے سر یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا ایک پیچیدہ سا ہے یہ حل نہیں ہو رہا ہے جی اصل میں جو حدیث شریف میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت آئی ہے اکثر حدیث میں عرفہ کے یوم عرفہ کا ذکر ہے تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو اس وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ اس دن کو یوم عرفہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن لوگ عرفات میں ہوتے ہیں حالانکہ یہ اس دن کے وجوہ تصویہ میں سے ایک وجہ ہے اس کے اور بھی وجوہ تصویہ ہے کسی اور وجہ سے بھی جن کو یوم عرفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے دوسرے حدیث میں صرف یوم عرفہ کا ذکر نہیں آیا بعض روایات میں سراحتاً نو تاریخ کا ذکر آیا ہے مثلاً یہ عبودعود شریف کی ایک روایت ہے میں پڑھ دیتا ہوں اس میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم تسعہ زلحجہ ویوم عاشورہ وثلاثت ایام من کل شہر تو یہ ابودعود شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے چوبیس سینٹیس ٹھیک ہے تو اس حدیث میں سراحتاً تسعہ من زلحجہ یعنی زلحجہ کی نوی تاریخ کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو جب حدیث میں نوی تاریخ کا ذکر آ گیا تو اب جس طریقے سے دیگر عبادات ہیں مثلاً یکم رمضان پاکستان میں وہی معتبر ہوگا جو پاکستان کی اعتبار سے یکم رمضان بنے گا تو بالکل اسی طریقے سے نوز الحج بھی پاکستان میں وہی شمار ہوگا جو پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے نوز الحج ہے تو فضیلت نوز الحجہ کے روزے کی ہے یوم عرفات کے روزے کی نہیں ہے اور یوم عرفہ اگر حدیث میں آیا بھی ہے تو اس سے مراد روزہ نو تاریخ کو رکھنا مستحب ہے اور اس تاریخ کو روزہ رکھنے سے وہ ثواب حاصل ہو جائے گا جو حدیث شریف میں آیا ہے ٹھیک ہے بہت بشکری میں ایک سوال لے لیتا ہوں یہ بڑا امپورٹن سوال ہے مجھے کھلنی رہا کہتے ہیں کہ سلیم اللہ کوہستانی صاحب سوال یہ ایک آدمی مکات کروز کر کے کپڑوں میں مکات کروز کر لیا اس نے مکہ مقرم پہنچ گیا وہاں احرام باندھ کر عمرہ دا کیا آج پھر حج کے احرام کے ساتھ وہ جو ہے مناج ہاتے جاتے رستے میں پکڑا گیا اب وہ پکڑا گیا سے آگے سوال میس ہے مجھے نظر نہیں آرہا تو مضلب بھی یہی ہے کہ چوری والا حج ہے ظاہر ہے غیر قانونی تو کیا کہتے ہیں سر جس طریقے اس سوال کا انجام معلوم نہیں ہے اس کا جواب بھی مشکل ہے جب تک کہ سوال کا آخری بہت بہت شکریہ سر اور جزاکم اللہ بارال آج کی نشیست کا وقت اپنے خطام کو پہنچتا ہے آپ کے بہت سرے سوالات شامل تھے پروگرام میں اور آپ تمام مذہرات کا بہت بہت شکریہ مسئل پروگرام میں جوڑنے کے لیے کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ تب تک کے لیے آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے اللہ حافظ